میں ہوں آلیا نازکی آدھ سیربین کا اہم موضوع ہے سکوٹلنڈ یارڈ کے مطابق انہیں ان کی تقاریر کی وجہ سے پوچھ کچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے اور ہفتہ وار سپورٹس راؤنڈ اپ میں دیکھئے گا انگلیش موسم اور بارشوں کی وجہ سے کیا کرکٹ ورلڈ کپ کے واش آؤٹ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پاکستان کی پارلمنٹ میں حکومت نے آج یعنی منگل کو آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا ہے نئے بجٹ میں دو نکات نہائیت اہم ہیں ایک یہ کہ پاکستانی فوج نے رضاکارانہ طور پر دفاعی بجٹ نہ بڑھانے کی تجویز دی ہے اور دوسرا وزیراعظم کی جانب سے ٹیکس وصولیوں پر زور بجٹ کا تخمینہ چھ ہزار آٹھ سو ارب روپے لگایا جا رہا ہے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سات سو پچاس ارب روپے کے نئے ٹیکس آئیت کیے جانے سے بجلی، گیس، کھانے پینے کی اشیاء، الیکٹرونکس، ٹریکٹر، ذریالات اور ملبوسات مہنگے ہوں گے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں دس فیصد اضافے کی تجویز بھی ہے آئندہ مالی سال کا بجٹ مبسرین کے مطابق آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق تیار کیا گیا ہے بجٹ میں دفاع کے لیے بارہ سو پچاس ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے آئندہ مالی سال میں قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے دھائی ہزار ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے اور ایف بی آر کی ٹیکس وصولیوں کا حدف پانچ ہزار پانچ سو پچاس ارب روپے رکھا گیا ہے بجٹ کی مزید تفصیل کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد جہاں سے نامرگار فرہد جاوید ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں فرہد سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ اب تک کیا تفصیلات سامنے آئیں ہیں بجٹ کے بارے میں آلیہ اب سے کچھ دیر پہلے ہی قومی اسمبلی میں جو بجٹ کی تقریر تھی وہ ختم ہوئی ہے بجٹ جو ہے وہ تقریباً آٹھ ہزار ارب روپے کا جو بجٹ ہے وہ آج اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے جس میں جو سبل حکومت کے اخراجات ہیں ان کو چار سو ساٹھ ارب روپے سے کام کر کے چار سو سنتیس ارب روپے کیا گیا ہے جبکہ جو پی ایس بی پی یعنی جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کے لیے بھی اٹھارہ سو ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو ایک اور اہم جو آج اعلان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسکری جو بجٹ ہے جو فوج کا بجٹ ہے وہ گیارہ سو پچاس ارب روپے پہ ہی مستحقم لے گا اس کے علاوہ ٹیکسز کے نئے ٹیکسز جو ہیں وہ انٹروڈیوز کروائے گئے ہیں اور ٹیکسز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہمارز افر نے یہ کہا تھا کہ ان کا یہ فوکس ہے کہ جو جی ٹی پی ہے اس کا کل 20 فیصد جو ہیں وہ ٹیکسز جو ہیں وہ حاصل کیے جائیں اور اس بارے میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت اس زمن میں سخت فیصلے بھی کرے گی اور یہی وہ موقع تھا جب ٹیکسز اور منی لانڈرنگ کا ذکر آیا تو قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کا بھی آغاز ہو گیا آپ نے اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کا ذکر کیا کل زرداری گرفتار ہوئے آج حمزہ شہباز کیا سیشن کو اس وجہ سے بھی کوئی فرق پڑا بہت زیادہ آلیا فرق پڑا آج ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں شروع میں جب یہ بجٹ کی تقریق شروع ہوئی تو اپوزیشن کی جماعتیں موجود ہی نہیں تھیں اور اس وقت ایسا تاثر مل رہا تھا کہ شاید حکومت کو بہت آج ایک اوپن سیلڈ مل جائے گی اور بہت سکون کے ساتھ وہ اپنا بجٹ جو ہے وہ پیش کر سکیں گے لیکن کچھ دیر کے بعد ہی اپوزیشن کی عراقین جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور مسلم لیگ مون بھی شامل ہیں ان کے عراقین پہنچے اور اس وقت جب ٹیکسز وغیرہ کی بات شروع ہوئی تو عراقین نے خاص طور پر مسلم لیگ مون کے عراقین نے ان سب نے اپنے ہاتھوں میں بینرز اٹھائے اس بجٹ کو آئی ایم ایف بجٹ نامنظور کے بینرز انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے آئی ایم ایف بجٹ کا نام انہوں نے اس کو دیا اور یہ کہا کہ ہمیں ایسی تبدیلی جو ہے وہ نامنظور ہے اس کے بعد وہ سپیکر کے ڈائز کے سامنے جمع ہوئے اور بہت شدید نعرے بازی کی گئی اسلام آباد سے فرح جاوید ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ آئندہ مالی سال کا بجٹ عام زندگیوں کو کس طرح متاثر کر سکتا ہے اور ماہرین اس بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اسی بار میں بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سٹوڈیو سے براہ راست موجود ہے معاشی امور کی تجزیہ کار ڈاکٹر سادیا رزاق ڈاکٹر صاحبہ سیربین میں خوش آمدید اب تک جو تفصیل سامنے آئی ہیں اس بجٹ کے بارے میں آپ کو یہ بجٹ کیسا لگ رہا ہے بجٹ سے یہ نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی پہلے سے زیادہ بڑھے گی ایک تو آلیڈی جو انفلیشن ہے وہ نو پرسنٹ سے زیادہ ہو چکی ہے اب مزید جب چیزیں کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہو جائیں گی باقی چیزیں بھی مہنگی ہو جائیں گی تو پھر امام کے لیے تو کوئی راستہ نہیں ہے یہ تو مزید مہنگائی کی طرف ہم جا رہے ہیں آجا عمران خان کی حکومت حکومتی خرچے کم کرنے کی بات کرتی رہی ہے کیا وہ ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے اس بجٹ میں وہ بھی ایسا کچھ خاص تو نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس کے لیے دیکھنا ہے پڑے گا کہ آپ کس چیز پہ خرچہ کم کر رہے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بلٹ پروف مرسیڈیز نہیں لیں گے لیکن آپ ہیلیکوپٹر یوز کریں گے تو پھر بات تو وہی آ گئی خرچہ تو آپ کا اتنا رہا کوئی ایسے طریقے ہونے چاہیے کہ جس سے آپ موثر طور پر خرچوں کو کم کر سکیں اور پاکستان نے دفاعی بجٹ کے بارے میں بھی کافی بات ہوتی رہی اس میں کٹوٹی پر بات ہوتی رہی کیا اس میں واقعی کمی ہوئی ہے کمی تو نہیں ہوئی ہے انہوں نے مزید اضافہ نہیں لیا ہے تو یہ ہے کہ اسی لیول پر رہے گا جتنا پہلے تھا میرا خیال ہے کہ ہم اس کے ساتھ گزارہ کر سکتے ہیں اچھا آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے کہا کہ مہنگائی بڑھے گی تو یعنی جو عام لوگ ہیں عام آدمی کے لیے مشکلات مزید بڑھیں گی ان کے لیے بہت اچھا بجٹ آپ کو یہ رہی نہیں آرہا بلکل نہیں اس لیے کہ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ آلیڈی انفلیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے اب اگر آپ کھانے پینے کی اشیاں مہنگی کر دیں گے آپ الیکٹرونکس مہنگی کر دیں گے عام استعمال کی چیزیں مہنگی کر دیں گے تو جب ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے اور پھر ساتھ آپ کہتے ہیں جی ذریع آلات پہ بھی ٹیکس لگانا ہے تو اگریکلچر پروڈکٹ بھی مہنگی ہو جائیں گی پھر آپ کے پاس گندم چاول بھی جب مہنگا ہو جائے گا تو پھر عام آدمی کے لیے کونسا رہستہ رہ جائے گا یا کیا چیز اس کے لیے سستی ہوگی جب ہر چیز ہی مہنگی ہے تو عوام کے لیے تو کوئی اچھا بجٹ نہیں ہے یہ اچھے کیا آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت پاکستان کی معیشت جس طرح کی مشکلات کا اس کو سامنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح کا بجٹ اس وقت پاکستان کی اکانومی کو چاہیے کیا یہ اس طرح کا بجٹ ہے کیونکہ کافی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو مدنظر رکھتے ہوئے اس بجٹ کو بنایا گیا ہے دیکھیں پاکستان کو اس وقت چاہیے ایک بہت اچھی جامع کمپریہنسیو سٹریٹیجی کہ آپ مختلف شعبوں کی اس طرح ترقی دے سکتی ہیں اب اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم برامداد کو بڑھائیں گے تو کیا کوئی ایسی پالیسی کوئی ایسی سٹریٹیجی کوئی ایکشن پلین موجود ہے کہ ہم برامداد کو کس طرح بڑھائیں گے اگر ہم پچھلے سال کے مقابلے میں دیکھیں تو برامداد کی جو گروت ہے وہ گروت ریٹ مائنس 1.3 ہے یعنی کہ آپ آلڑی نیگٹیو میں جا رہے ہیں آپ کی برامداد بڑھنے کی بجائے کم ہو رہی ہیں تو اس کے لیے اب آپ نے کس شعبے میں برامداد بڑھانی ہے اس شعبے کے لیے آپ نے کیا انسینٹیو دیئے ہیں کس طرح کی آپ نے پالیسی بنائی ہے اگر آپ ذریعی چیزوں کی بات کرتے ہیں اور وہ ٹیکس ٹائل کے پیچھے کارٹن ہے اور آپ ذریعی حالات پر ٹیکس لگا رہے ہیں یعنی کوئی ایسی پالیسی کوئی ایسا طریقے کار نظر نہیں آتا جس کی تھرو آپ ایکانومی میں بہتری لاسکیں اسلام آباد سے ڈاکٹر سادیا رزاق ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ ہمارے فیس بک پیچ پر آئیں وہاں آپ کو ویڈیو ریپورٹس تدزیہ اور ہم خبریں سب ملیں گے پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں ٹویٹر اور انسٹگرام پر فالو کریں ہمارا ہانڈل ہے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کو لندن پولیس نے آج صبح شمالی لندن میں واقعی ان کی رہاشگاہ سے گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق انہیں ارادتن جرم اور تشدد پر اکسانے کے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا ہے لندن پولیس کے مطابق کاؤنٹر ٹیررزم کمانڈ کے افسران نے انہیں اگست دوہزار سولہ کی تقریر پر تحقیقات کے لیے گرفتار کیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہی سقلین امام شمالی لندن میں الطاف حسین کی رہائشگاہ کے باہر موجود ہیں سقلین گرفتاری تو ہو گئی میٹ پولیس نے اب تک بتایا کیا ہے دیکھیں میٹ پولیس نے جو بتایا ہوئی ہے کہ سیکشن 44 یعنی 44 دفعہ جو بنتی ہے ان کے سیریس کرائمز ایکٹ کی اس کے تحت طالتہ حسین صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار صبح یہاں پہ جہاں میں کھڑا ہوں ان کی رہائشگاہ پہ یہی سے کیا گیا ہے یہاں پہ پولیس ابھی بھی موجود ہے جو یہاں پہ مزید چھانبین کر رہی ہے دستاویزہ جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہے ابھی جو ہمیں اطلاع ملی ہے وہ یہ کہ ان کو ساؤتھ لندن میں صدق کا جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ لے جائے گیا ہے اور اس پولیس اسٹیشن کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ خطرناک ترین دہشتگردوں کو رکھا جاتا ہے اس لحاظ سے یہ ایک علامتی بات ہے کہ ان کو وہاں پہ جا کے اس جیل میں رکھا گیا یا اس پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا جب بھی لندن میں کسی خطرناک دہشتگرد کو گرفتار کیا گیا تو سکلین اب آگی کیا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے گرفتاری کے بعد دیکھیں جو اینکیو ایم کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علطاف حسین کو جو گرفتار کیا گیا ہے وہ دراصل تفتیش یا سوالات پوچھنے کے لیے گرفتار کیا گیا ہے ان کے مطابق ان کو گرفتار نہیں بلکہ تحویل میں لیا گیا صرف پوچھ گز کے لیے یہ تو ان کا کہنا ہے لیکن اب کیونکہ وہ پولیس کی حراست میں ہیں تو یہاں کے قانون کے مطابق انہیں جلد از جلد ایک عدالت پر پیش کر کے وہاں پہ جو بھی قانونی کاروائی کرنی ہوگی اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں پہ علطاف حسین کے وقالہ جو ہیں وہ ان کی زمانت کیلئے کوئی درخواست دیں یا کوئی دائمت ہے پچھلے کافی عرصے سے علطاف حسین کا پاکستان میں اپنے حامیوں کے ساتھ ویسا رابطہ بھی نہیں رہا تو پاکستانی سیاست میں اس وقت وہ کتنے اہم ہیں دیکھیں ان کا جو پاکستان میں ٹیلیویجن کے ذریعے جو ظاہر ہونا یا تقویر کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ سن دوہزار سولہ میں ختم ہو گیا تھا جب لاہور کی ایک عدالت ان کی خلاف حکمیں امتنائی جاری کرتے ہوئے تمام ٹیلیویجن چینلز کو کہا تھا کہ وہ علطاف حسین کی تقریبی نشر نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کے بابجد بھی ان کا رابطہ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ٹوٹر کے ذریعے فیس بک کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے وہ اپنے خطاب کرتے رہے اس لئے ان کا رابطہ اپنے ووٹرز کے ساتھ ہے لیکن جو ان کی تنظیم تھی وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی ہوئی ہے اور جو ان کی ایمکیوم تھی وہ ایک انڈیپینڈنٹ الگ سے ایک انڈیپینڈنٹ بن گئی ہوئی ایمکیوم اور جس نے علطاف حسین کو ایک لحاظ سے اپنے سے الگ کر دیا ہے تو علطاف حسین اپنی تنظیم پر اس سے کوئی قابل کیا کنٹرول نہیں رکھتے ہیں لیکن بقول لوگوں کے تین بار ورلڈ کپ اور چار بار اولیمپک جیتنے والی امریکی فوٹبال ٹیم کیا اس بار بھی ٹائٹل لے جائے گی بی بی سی اردو کی پروگرام سہیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی اور اب سوشلستان آئین دیکھیں بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر آج کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں فیس بک ہمیں پتہ ہے کہ رمضان اور پھر اید کے دوران ہماری فوڈ سیریز آپ سب کو بہت پسند آئے یہ والی ویڈیو دیکھی کراچی کی چٹخارے دار فروٹ چارٹ کی خاص بات آخر کیا ہے یہ اور سیریز کی دیگر ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج پر لگی ہیں آپ نے اب تک نہیں دیکھی تو جائیں اور ضرور دیکھیں پھر آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹوٹر انسان تو انسان فوٹبال فانس تو فوٹبال فانس سب تو توتے بھی مسٹری فوٹبالر محمد سلا کے گن گا رہے ہیں یقین نہیں آتا تو سٹوری ہمارے ٹوٹر ہانل نے ٹویٹ کی ہے خود جائیں اور پڑھ لیں پھر آپ کو لے کر چلتے ہیں انسٹیگرام یہ پوست دیکھیں وقت سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں کو کئی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ موسیقی ان کے نازک دماغ کی نشو نماں کیلئے بہت مفید ہے بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے پوست ہمارے انسٹیگرام پیج پر لگی ہے آپ نے نہیں دیکھی تو جائیں اور ضرور دیکھیں اور آخر میں آپ کو لے کر چلتے ہیں یوچیو ماؤنٹ ایوریس کی بات ہو تو ذہن میں کیا آتا ہے کچھرا صفائی کی ایک مہم کے بعد ماؤنٹ ایوریس سے گیارہ ٹن کچھرا جمع کیا گیا ہے سوچیں اسی بارے میں یہ ویڈیو بی بی سی نیوز کے یوچیوب چینل پر لگی ہے آپ بھی وہاں جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تدزیے، تفسرے، تصویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی بتا ہے بی بی سی ڈاٹ کام فورڈ سلاش اردو پاکستان میں گزشتہ دو روز میں حضب اختلاف کی دو بڑی جماعتوں کے اہم احتداران کو گرفتار کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی کارکنان نے ملک کے بڑے شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے مزید تفصیل کے ساتھ لاہور سے نامنے گار عمرت راز پاکستان میں حضب اختلاف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان لاہور سمیت پنجاب اور پاکستان کے دیگر شہروں میں اس قسم کا احتجاج اور مظاہرے کر رہے ہیں یہ مظاہرے پاکستان کے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک شہرمن آصف علی زبداری کی گرفتاری کے خلاف کیے جا رہے ہیں انہیں گزشتہ روز اسلام آباد سے نیب نے گرفتار کیا تھا اور ان پر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں اس سے قبل لاہور ہی سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حمزہ شعباز شریف کو بھی نیب نے گرفتار کیا انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنی زمانت میں توسیع کے لیے درخواست دائر کر رکھی تھی تاہم انہوں نے یہ درخواست خود ہی واپس لی جس کے بعد نیب نے بازابتہ طور پر انہیں گرفتار کیا پاکستان میں حضب اختلاف کی جماعتوں کا یہ الزام ہے کہ حکومت ان کے خلاف نیب کے ذریعے جانب دارانہ اعتصاب کر رہی ہے تاہم حکومت اس قسم کے الزامات کو مسترد کرتی رہی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ اس قسم کے احتجاج اور مظاہروں سے وہ حکومت پر کس حد تک دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں لاہور سے عمر دراز اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وار سپورٹس راؤنڈ اپ کا جس کے لیے ہمارے ساتھی خزنفر حیدر اس وقت سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں تو خزنفر آج کہاں سے بات شروع کریں کرکٹ سے بات شروع کرتے ہیں بلدی شروی لنکا کا جو میچ ہے وہ بارش کے باعث بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا یہ تیسرا ایسا میچ ہے کرکٹ بول کپ کا جو بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا ہے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ خطرہ ہے کہ کرکٹ بول کپ کے آدھے سے زیادہ نصف سے زیادہ میچز جائیں وہ شاید واش آؤٹ ہو جائیں واش آؤٹ ہو جائیں اور جو فانز اور مدہ اتنی دور دور سے دنیا بھر سے آئے ہیں ٹکٹیں خرید کے ان کا کیا ہوگا وہ تو بہت ہی نراز ہے ٹویٹر اور فیس بک پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ نراز ہیں اور بہت زیادہ غصے کا بھی انہوں نے اظہار کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک یا دو میچز کے لیے جو ٹکٹ خرید کے اور اتنے سارے انتظامات کر کے آئے تھے ہم بہت مایوس ہو کے گئے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی سی سی کو جون اور جولائے میں جب انگلیش موسم اتنا خراب ہوتے ہیں اتنی بارشیں ہوتی ہیں تو ورلڈ کپ کروانے کا جو تک ہے وہ وہ نہیں سمجھاتی چلیں دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے لیکن کل میچ تو ہو رہا ہے نا پاکستان اور آسٹریلیا کا پاکستان اور آسٹریلیا کا کل میچ ہے اس سے پہلے نو بار آمنے سامنے آ چکے ہیں پانچ بار جو ہے وہ آسٹریلیا جیتا ہے چار بار پاکستان جیتا ہے ہمارے ساتھ ہی عبدالرشی شکور جو ہے وہ سمسٹ ٹونٹن میں ہے انہوں نے پاکستانی اوپنر مامل حق سے بھی بات کی ہے اور ٹونٹن سمسٹ کی امپورٹنس کا بھی میں بتائے آئے دیکھتے ہیں جو ایک کانفیڈنس ٹیم میں ہوتا ہے اور ایک جو ٹیم کا بیلڈ اپ تھا مورال تھا وہ ہائے تھا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے بہت جو ہے یہاں تک پچھلے دو سال سے ہم نے بہت ہارڈ ورک کیا ہے تو it's all about کہ آپ کا جو بلیو ہے وہ کتنا اپنے پلیئرز میں اور جو خود ان ویدن سلف ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے تو میرے خیال سے آسٹریلیا والی جو ڈیفیٹ ہے وہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی جو لاسٹ ہوا ہے ہم جو صرف اگلا دیکھ رہے ہیں جو ہمارا میچ ہے وینس ڈے کو صرف ہمارا اس پر فوکس ہے سمرسٹ کاؤنٹی اور اس کا گراؤنڈ ٹونٹن پاکستانی اخلاڑیوں کے لیے اجنبی نہیں ہیں ٹیسٹ کلکٹ میں پاکستان کی طرف سے پہلی وکڈ لینے والے فاز باولر خان محمد اسی کاؤنٹی کی طرف سے کھیلے تھے اور پاکستان کے جو سابق مینیجر تھے یاور سہیت مرہوم انہوں نے بھی سمرسٹ کاؤنٹی کی نمائنگی کی تھی اس کے بعد لیگ سپنر مشتاق احمد اسی کاؤنٹی سے کھیلے اور ازر علی جو پاکستانی ٹیسٹ بیٹسمن ہیں وہ اس سیزن میں سمرسٹ کی نمائنگی کر رہے ہیں اور جب یہ ورلڈ کپ ختم ہوگا تو سمرسٹ کاؤنٹی نے دنیا کے نمبر ایک ٹی ٹوئنٹی بیٹسمن بابا رازم کی خدمات بھی حاصل کی ہیں اور وہ ٹی ٹوئنٹی مقابلوں میں حصہ لیں گے عبدالرشید شکو ٹونٹن سمرسٹ سے ہمیں کل کے میچ کی تفصیلات بتایا تھے ویسے یہ بھی بتا چلوں کہ کل کا میچ بھی شاید واش آؤٹ ہو سکتا ہے ایسے تو نہ کہیں کہ کل کا بھی واش آؤٹ ہو اچھا کرکٹ کی بات بہت ہوگئی اب کیا فوٹبال ٹینس فوٹبال ایمار پاس وومنز بول کپ شروع ہو گیا ہے فرانس میں اور اور دفاعی چامپئن امریکہ کا کل پہلا میچ آئے تھائلین کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ سات بول کپ میں سے تین میں فتح حاصل کر چکے ہیں واہ اچھا ان کی جو مردوں کی ٹیم ہے اس کا تو کبھی نام نہیں سلتے ہیں مردوں کی ٹیم کی سب سے اچھی کار کرتے کی دوہزار سات کے سمی فائل میں پہنچنے میں رہی تھی ویمنز ٹیم جو ہے ان کو ایک طرح سے ایجیس لئے ہے کہ انیس اکتر میں ایک لوہ آئے تھا جنہوں نے جس لوہ نے مردوں اور خواتین کو سکول لیول پہ جو فنڈنگ تھی اس کو یقصہ کر دیا تھا اس میں تاثب جو ہے وہ ختم کر دیا تھا تو اسی اس کا فائدہ جو ہے وہ ویمن فوٹبول اسیوسیشن نے اٹھایا مردوں کی فوٹبول فیڈریشن نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا تھا اس کے بعد انہوں نے ٹیلنٹ ہنٹ کیا اور کافی اچھی ٹیم ہو گئی امریکہ کے علاوہ بھی تو بہت اچھی ٹیم ہیں برزیل جرمنی برزیل کی ٹیم بہت اچھی ہے لیکن برزیل کی ٹیم جو ہے 1941 میں برزیل میں ایک ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے چالیس سال کے لیے بان کر دیا تھا اور اس سے برزیل کی وومن ٹیم نے بہت زیادہ سفر کی چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے غزنفر حیدر ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہانڈل ہے آج سہر بین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com forward slash urdu دیکھتے رہیے آلیا ناز کی قاب اجازت دیجے